اسلام علیکم نرسی کلاس ہمارا جو ہے وہ آج کی ہمارے اس لکھائی کا کام جو ہے وہ آپ کی اس نوٹ بک پہ کریں گے اور اس نوٹ بک پہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے جی بٹا آج ہم نے جو حرف ہم نے اپنے قائدے پہ پڑھا اور ہم نے تصویر کی مدد سے بھی دیکھا کہ وہ کون سا حرف تھا ہم نے کون سا حرف آج پڑھا تھا جی زال تو زالزا تو آج کا آپ کا جو لکھائی کا کام ہے وہ بھی آپ کا اس پہ ہے اور یہی ہے آج سب سے پہلے آپ نے اس صفحے کو ایسے ہی آپ نے تیار کرنا ہے اور تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ماما کو کہنا ہے وہ آپ کو یہ اوپر والا حصہ جو ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو مکمل کر کے دیں گی ٹھیک ہے بٹا تو تمام والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ کام بچوں کو کام کروانے سے پہلے سب سے پہلے یہ حصہ اس کا ضرور مکمل کریں اس حصے کو مکمل کرنے کے بعد بچوں کو جو ہے وہ اگلا کام کروایا جائے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس صفحے پہ آپ کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے مکمل کرنا ہے آج کی تاریخ 20 ماہ 21 درمیان میں لکھا جائے گا گھر کا کام اور دن ہے آج جمعرات اور آج کا عنوان ہے پڑھئے اور رنگ بھرئے اب آپ نے اس پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہ میں نے تصویر بنائی ہے زخیرہ کی زالزہ زخیرہ ٹھیک ہے زالزہ زخیرہ تو آپ یہاں پہ زالزہ سے شروع ہونے والی کوئی اور تصویر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹا اور اس کو بنانے کے بعد آپ نے اس میں رنگ بھرنے ہیں ٹھیک ہے بٹا اور رنگ بھرنے کے بعد آپ اگلے صفحے پہ آئیں گے اور اگلے صفحے پہ آپ کا جو ہے وہ کام ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے آج کا آپ نے سب سے پہلے تو اس صفحے کو ایسے ہی تیار کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو آپ نے تیار کروانا ہے اور اس کو اوپر آپ نے آج کی تاریخ 20 ماہ 21 گھر کا کام اور دن ہے آج جمعے رات ٹھیک ہے بٹا اور اس صفحے پہ آپ کا عنوان ہے حرف زال لکھئے تو یہاں پہ آپ نے زال یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے دال اور ڈال لکھا صرف اس میں نکتوں کا فرق تھا تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ زال ہے یہ آج ہمارا جو ہے یہ دال کے خاندان کا یہ تیسرا ممبر تیسرا اور آخری ممبر ہے ڈال کے خاندان میں صرف تین لوگ ہیں ٹھیک ہے بٹا ڈال کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں تین لوگ ہیں اور وہ کون کون سے ہیں ڈال ڈال اور زال ٹھیک ہے تو آج ہم نے زال کے بارے میں پڑھا اور زال کے بارے میں ہی آج ہم لکھیں گے ٹھیک ہے بٹا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ زال میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے آپ نے جو ہے اسی طرح اس کے نیچے جو ہے یہ دیکھیں یہ گول کر کے آپ نے لائن سے ذرا سا نیچے آنا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ کام تو آپ کو میں پیجی کلاس میں بھی کروا چکی ہوں نا اس میں تو ہم نے صرف بلینک پیچ میں لکھاتا نا لیکن اب ہم نے لائنز میں لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے نا آپ نے اچھا بہت بڑا بڑا نہیں لکھنا ہے اچھا ٹھیک ہے اب بہت کچھ بچے میں نے دیکھے ہیں ان کا میں نے کام چیک کی ہے وہ کیا کرتے ہیں بہت بڑے بڑے حروف لکھتے ہیں تو آپ نے کسی نے بھی حروف کا سائز جو ہے وہ بڑا نہیں کرنا حروف کا سائز جو ہے وہ آپ نے چھوٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب یہ دیکھیں یہ لائن ہے اور لائن سے آپ نے تھوڑا سا بس اوپر سے شروع کیا یہ گول کر کے آپ نے لائن سے ذرا سا نیچے لے آئے اور اس کے اوپر ایک نکتہ آ گیا پھر آپ نے گول کیا اور لائن سے ذرا سا نیچے آپ نے آنا ہے ایسے ٹھیک ہے بیٹا تو اس طریقے سے آپ نے اس کی جو ہے وہ آپ نے اس کی مشک کرنی ہے اپنے رف ریجسٹر پہ اور آپ نے اگر آپ کے پاس گرین بوڈ ہے تو گرین بوڈ پہ بھی آپ نے اس کی مشک کرنی ہے اور پھر اس پہ آپ نے علف سے لے کے زال تک کے تمام حروف کو آپ نے اکرتے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں اللہ حافظ